امروضی شہر کی ایک جانیمانی شخصیت جو ہر دل عزیز ہے گریبیوں کے مسیح ہے جن کا نام ہے حاجی عرفان خان بیتے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ ویڈب نیوز نے ان کی ایک نیوز پرکاشت کی تھی جس میں وہ ایم آئیم پارٹی سے چنو لڑنے والے تھے لیکن 29 اکتوبر کی صبح امروضی تحصیل کاریلے استیت کچھ اور ہی تصویر دیکھنے کو ملی جہاں حاجی عرفان خان کے ساتھ میں ایک اور ایم آئیم کے شہر عدیقش صلاح الدین خان موجود تھے تو وہیں دوسری اور انڈین یونین مسلم لیگ کے امروضی شہر عدیقش عمران اشرفی بھی وہاں پر موجود تھے ان تصویروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جہاں ایک اور حاجی عرفان خان نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ ایم آئیم سے چناؤ لڑیں گے لیکن کچھ کارنونش انہوں نے ایم آئیم کی پتنگ سے چناؤ لڑتے ہوئے اب انڈین یونین مسلم لیگ سے چناؤ لڑنے کا فیصلہ لیا ویسے بھی ان دنوں امروضی شہر میں اب کی بار مسلم عامدار کا نعرہ بڑے زور و شروع سے گونج رہا ہے اور یہ نعرے نے اتنی زیادہ رفتار پکڑ لیا ہے کہ اب یوہ بزرگ سہید سب کے سب اس بات سے سہمت ہے کہ ہاں دوہزار چوبیس میں اب کی بار مسلم عامداری ہونا چاہیے ویسے بھی حاجی عرفان کی ایک ایسی صاف چھوی تصویر ہے جو سبھی سماج میں پسند کی جاتی ہے اس تندر میں ہم نے سب سے پہلے انڈین یونین مسلم لیگ کے امروضی شہر ادیش امران اشرفی سے کی ملاقات بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 38 امروضی ویدھان سبا بددار سنگ سے انڈین یونین مسلم لیگ پارٹی سے عرفان خان بیلڈر صاحب انہوں نے آج فہم بھرا ہے پارٹی کے سارے جنبیدہ ساتھی ان کے ساتھ میں ہے ہمارا یہ لکش ہے جو لکش ہم نے لے کے چلا تھا کہ اب کی بار مسلم عامدار اس لکش کو پورا کرنے کے لیے لوگتنتر کے پروب ہیں آج ہم نے یہاں فہم بھرا ہے اور ہمیں امید ہے کہ امروضی شہر کے امروضی ویدھان سبا بددار سنگ کے سیکللر مائن کے جتنے بھی سماج کے لوگ ہیں وہ عرفان خان بیلڈر صاحب کے ساتھ میں کندے سے کندے ملا کر رہیں گے اور جتنی پارٹی ہے مسلم سماج جی اور جو سیکللر ویڈھان خان بیلڈر صاحب کے ساتھ میں رہیں گے جو سماجیک سوشلک ورکر لوگ ہیں وہ بھی عرفان خان کے ساتھ میں رہیں گے جو علماء اکرام ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرفان خان صاحب کے ساتھ میں رہیں گے اور میں آپ لوگوں کے بات واضح کرتا ہوں کہ ہم رہو تی ویدھان سبا اس بار اتحاج رکھنے والا ہے اور انشاءاللہ ہمارا امیدوار انڈین یونین مسلم لگ کا امیدوار کامیاب ہونے والا ہے بیٹے دنوں آئی سی بھی چرچہ چر رہی تھی کہ انڈین یونین مسلم لگ کے اسے جو ہے امران اشرفی جو ہے چنال لڑ سکتے تھے تو وہ مدہ کہاں ٹھنڈا ہو گیا اب کی بار مسلم آمدار کے نارہ کے بعد میں ہماری ایک ڈیمانٹی شہر کے مسلمانوں کی کہ کانگریس پارٹی کسی مسلم کو امیدواری کیلئے کانگریس پارٹی سے امیدواری کیلئے میں نے جو ہمارے راستے نیوال کے نیتا ہے سادی کالی صاحب تھنگل، قادر موجین صاحب، پنجالی کپٹی صاحب ان لوگوں نے کانگریس کی آلکامان سے بات کرے امران ہوتی شہر کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے کانگریس کی آلکامان سے بات کرے ہم نے ممبئی دلی سب ایک کر دیے مگر کانگریس اپنے اکڑ سے اتنی اکڑیو ہے جو کسی مسلم کو امیدوار دینے ہو تیار نہیں ہے اس بینہ پر مسلم سماج نے ابھی تیار کیا ہے اور انشاءاللہ پورا مسلم سماج ان کے ساتھ میں تندیسہ زندہ ملے گھلے گا سلام سماج بیتنے کے ساتھ تھا جہاں ایک اور ان دنوں حاجی ارفان کی طاقت جیسے مانو ایک اور ایک گیارہ کے برابر ہو گئی ہے ایک اور جہاں ایم آئیم پارٹی کے سب کے سب کارے کرتا حاجی ارفان گھان کے کاندہ لگا کر کھڑے آئے تو مہیں اب اس میں انڈین یونین مسلم لیگ کے امروتی شہر ادھیکش سید سبی پتہ دکاری بھی ان کے کاندے سے کاندہ لگا کے موجود ہے لیکن ان سبی چرچاؤں کے بیچ میں آخر جنتہ میں ایک بھرم ایسا بھی بناوا ہے کہ آخر حاجی ارفان خان نے ایم آئیم سے چناؤ کیوں نہیں لڑا لیکن اس بات کا جواب تلاشنے کے لیے ہم نے بھی امروتی شہر ادھیکش سلاودین خان سے بات کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا کارن ہے کہ حاجی ارفان نے ایم آئیم سے چناؤ کیوں نہیں لڑا بیٹی جنہوں آپ بھی بہت زیادہ جوش میں نظر آئے تھے حاجی ارفان خان صاحب کے ساتھ میں اور کچھ اعلان بھی آپ لوگوں نے کیے تھے کیا اسی وجہوات ہوئی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ پیچھے لیا گیا دیکھئے ہم نے تو سب سے پہلے میں آپ کو میرا کچھ کا پنچھے دیتے تھے میں سلامتے ہیں ہم رہا ہوتی ایم آئیم کا ترش آج میں حاجی ارفان کی ساتھ میں کڑا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد ایک ایسی امید ہے جو امرہا ہوتی کا اتحاظ بدل سکتی ہے ہم نے پارٹی کے سپریموں سے بھی بات کیا ہم کو جو ہے آشواسن بھی دیا گیا تھا کہ یہ سیڈ جو ہے امرہا ہوتی کے ریزور کی جائے گی امرہا ہوتی کو سیڈ ملے گی لیکن امرہا ہوتی سے امرہا ہوتی کو بی فارم نہیں دیا گیا یا یہاں سے سیٹ نہیں لڑائی گئی اس کی وجہ جلدی معلوم ہو جائے گی لیکن جو ہم نے وعدہ کیا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایم آئیم کا شہر عدیقش ہونے کے ناتے کہ میں امرہا ہوتی کی پوری امرہا ہوتی کی ٹیم آج ارفان صاحب کے ساتھ میں ہے اور ہمارا ایک ہی لکش ہے اب کی بار مسلم عامدار اور ہم اس کو پورا کریں گے امرہا ہوتی مسلم شتر میں ابھی فیلال ایک چرچہ بہت سے گنجری ہے کہ حج ارفان صاحب کو امرہا ہوتی امرہا ہوتی ٹکٹ نہیں دی گئی تو ایسی چرچائت سننے میں آ رہی ہے کہ بہت جلدے امرہا ہوتی پادرتکاری اپنے پاس سے اسٹھیپہ دینے والے ہیں یہ کہاں تک کہ سہی ہے دیکھئے ساری چیزیں اگر میں ابھی آپ کو بتا دوں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے ہر چیز کا وقت رہنا ہم نے جو ہے سوال کیا ہے کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ ہم کو ایک لاکھ بائیش ہزار اوٹر ہونے کے باوجود بھی ہم کو یہاں سیٹ کیوں نہیں دیجئے اس کی وجہ اگر ہمارے سامنے نہیں آتی ہے تو وہ بھی آپ لوگ کچھ دنوں میں دیکھیں گے سعجبانی طور پر کیا ہوں گا ہم راوتی ہی نہیں شہر ہی نہیں پورا زلہ یا پورے وزرب سے بھی یہ آواز روٹ سکتی ہے لیکن ہم کو اس کی وجہ بھی تک پتا نہیں ہے جب تک وجہ نہیں آتی تب تک میں بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ امراوتی شہر کی حد تک امراوتی شہر کے لیے ایم آئی ایم کی پوری ٹیم حاجی ارفان صاحب کے ساتھ ہیں ان کے شانہ بشانہ مل کر کھڑی ہے اور پوری طاقت سے ہم ان کا کام کریں گے چرچہ ہے تو بہت ساری شروع تھی لیکن ان سبھی چرچاؤں پر ویرام لگاتے ہوئے آخر کار آخر کار علل اعلان حاجی ارفان خان نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ انہوں نے انڈین یونین مسلم لگ سے چناؤں لڑنے کا فیصلہ تیہ کیا ہے جس پرکار سے مسلم بہول شیطر میں ان کی چاہت ہے اور یہ چاہت کی تصویر ہی ہے کہ اب ان کے ساتھ میں امراوتی شہر کے مسلم بہول شیطر کی دو سب سے پرکھیات پارٹی ایم آئی ایم اور انڈین یونین مسلم لگ بھی ان کے ساتھ میں موجود ہے یہ تصویریں بتا رہی ہے کہ شاید امراوتی کے ویدان سبا کے چکریوں میں ایک نیا بھوچال آ سکتا ہے کیونکہ حاجی عرفان خان جس جوش اور اومنگ کے ساتھ میں میدان میں اترے ہیں اتنی جوش اور اومنگ کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں یوہ ورڈ بھی شامل ہے آج ہم نے فارم بھرہ ہے فارم بھرنے کا لکش تھا آج آخری تین بجے ٹائم تھا الحمدللہ ہم یہاں ایک بجے داخل ہوئے لیکن پارٹی کا فارم بھرے ہم نے مسلم لگ سے دو فارم بھرے ہیں جس میں ایک اپکش فارم بھرے ہیں کچھ بڑی لیوال کی کچھ پروبلم تھی جو شاید سول نہیں ہوئی لیکن الحمدللہ امروٹی کے سبھی دل وہ میرے ساتھ کی ہیں ابھی سلاوٹن بھائی وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئی ہے ادار عمران بھائی اشرا بھی جو بنے ان سے پارٹی کا فارم لے کے بھرہ ہو اور مدے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو سب کو دکھائی گی جو بھی رہی گی ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ نے آپ کی طاقت جو ہے ڈبل کر لیے علم دل بھولنے کا مطلب بلکل یہ شہر سے ایک آواز اٹھی تھی اپکی بار مسلمی ماندھا اور الحمدلللہ جو طاقت سے ہم یہاں آئے ہیں تو آوام کی اور امت کی طاقت سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہی طاقت کے ساتھ میں آپ کی طاقت پیچھے رہ گے اور مسلمی دکھا گے اگے آگے آگے اس پر کچھ پارٹی کے کچھ مسئلی مسائل ہے وہ ابھی ہم نہیں تکا سکتے اس کو نہیں بھول بھی سکتے وہ بڑا مسئلہ ہے سوہ مراودي کے امت کی باری سوکر آپ کے ساتھ میں آئے گی پیچھا ہے انشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں شویف خان ویدار منیوز امرواتی آخری بائٹ حجی ارفان خان